دنیا کرکٹ کے دا سپرمین کیچ جنہوں نے کرکٹ کے میدان کو ہولی وڈ کا میدان بنا لیا اور ایسے ایسے کیچ کیے کہ شائقین کرکٹ اپنی انگلیاں ہی چبانے لگے تو دوستو ہو جائے تیار آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی غزبناک کیچ دکھانے والے ہیں جب کھلاڑی سپرمین کے روح میں بدل جاتے ہیں اور گرانڈ میں پنچھی کی طرح اڑتے ہوئے کیچ پکڑتی ہیں یہ کیچ اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے بھی حقے بھکے ہو جاتے ہیں دوستو یہ کوئی ہولی وڈ فلم کا نظارہ نہیں ہے بلکہ اسٹیریا اور انگلنڈ کا میچ ہے جہاں فلنٹوف کی گین پر میتھیو ہیڈن آف سائٹ کی طرف شوٹ کھیلتی ہیں اور وہاں پر کھڑا فیلڈر ہوا میں اڑ کر اس کیچ کو پکڑ لیتا ہے یہ کیچ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ دیکھنے والے بھی کلیپنگ کرنے لگتی ہیں دوستو یہ واقعہ 2016 کا ہے جب سری لنکن پلیئر کو انگلنڈ کے خلاف ہوا میں اڑ کر کیچ پکڑتے ہوئے دیکھا گیا یہ سیریز کا چوتھا ونڈے میچ تھا جب ایون مورگن سری لنکن ٹیم پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور سلیم میں کھڑے فلڈر دنوشکا نے ہوا میں اڑ کر کیچ پکڑ لیا اس کیچ کو پکڑنے کے لیے انہوں نے اپنے رائٹ ہینڈ کا استعمال کیا اور زمین سے تقریباً پانچ فٹ اونچی چھلانگ لگا کر اس گیند کو پکڑ ہی لیا اور مورگن کے چنگل سے زر لنکن ٹیم کو باہر نکال لیا دوستو ویسے تو آپ سب پاکستانی پلیئرز کے فلڈنگ سکل تو جانتے ہیں کہ وہ کتنے زبردست فلڈر ہیں ٹیم چاہے کوئی بھی ہو تین چار کیچ ڈروپ کرنا تو عام سی بات ہے مگر اس میچ میں محمد آمیر نے ہوا میں اڑ کر کیچ پکڑا اور سب کو حیران کر دیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ میچ کھیلا گیا براوہ گیارہ کے سکور پر بیٹنگ کر رہے تھے اور ذلوکار کی گین پر ایک زوردار ہٹ لگانا چاہتے تھے مگر محمد آمیر کی طرف کیچ دے بیٹھے آمیر نے اس کیچ کو پکڑنے کے لیے ہوا میں اڑنے کا فیصلہ کیا اور سپائیڈر مین کا رول نباتے ہوئے اس خطرناک کیچ کو پکڑ لیا نمبر فور سٹیو سمیتھ کا سپر کیچ دوستو یہ لمحہ نیوزی لینڈ اور اسٹیلیا کے ون ڈے میچ کا ہے جو دوزار سولہ میں کھیلا گیا اس میچ میں کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جس نے شائکی نے کرکٹ کو حیران کر دیا جب کیویز بلے باز اچھی خاصی بیٹنگ کر رہے تھے اور شون مارش کی گین کو آف سائٹ کی طرف کھیل دیتی ہیں مگر وہاں پر کھڑے سٹیو سمیتھ گین کو کہیں جانے نہیں دیتے بلکہ ایک بڑی ڈائیو لگا کر اسکیچ کو پکڑ لیتی ہیں نمبر فائف فیلڈنگ ماستر رویندر جدیچا اکیسویں صدی میں جب بہترین فیلڈرز کی بات ہوگی تو رویندر جدیچا کا نام تو ضرور آئے گا جو اپنی شاندار فیلڈنگ کی وجہ سے دنیا کرکٹ میں کیا خوب نام کما چکے ہیں ایسا ہی ایک لمحہ نیوزی لینڈ اور انڈیا کے میچ میں دیکھنے کو ملا جب برینڈن مکیلم دو سو چوبیس کے رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے اور اشاند شرما کی گین کو بونٹری کے باہر پھینک دیتی ہیں لیکن دوستو وہاں پر ہوتی ہیں رویندر جدیچا جو ایک بہت بڑی چھلانگ لگاتی ہیں اور کیچ پکڑ کر مکیلم کی اننگ کا خاتمہ کر دیتی ہیں اس فیلڈنگ ایفٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی بولی وڈ فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے دوستو ایک وقت ایسا تھا جب سرلنکا کے پاس داگڑ بلے باز اور شاندار فیلڈر ہوا کرتے تھے اور انہی میں سے ایک نام حیرات کا تھا جو نہ صرف اپنی جادوی بولنگ بلکہ شاندار فیلڈنگ کی وجہ سے جانے جاتی ہیں ایسا ہی کچھ دوزار بارہ میں دیکھنے کو ملا جب سرلنکا اور اسٹیلیا کے درمیان ون ڈے میچ کھلا گیا اس میچ میں میتھیو ہیڈنل بہت اچھی بیٹنگ کر رہے تھے اور اچانک بونٹری کی طرف ایک زوردار ہٹ لگا دیتے ہیں مگر وہاں پر کھڑے فیلڈر رنگنا حیرات گیند کو بونٹری کے باہر نہیں جانے دیتے بلکہ سپائیڈر مین کی طرح ڈائیو لگا کر اس کیچ کو پکڑ لیتے ہیں ان کی فیلڈنگ ایفٹ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اب ہیرات کی فیلڈنگ پر ایک لائک تو بنتا ہے تو پھر دیر کس بات کی بھائی ٹھوک دیجئے دوستو یہ میجیکل فیلڈنگ ایفٹ ویس انڈیز اور نیوزی لینڈ کے ٹیسٹ میچ میں دیکھنے کو ملی جب کوریا انڈرسن کی گیند پر سیمیل ایک تیز شورٹ کھیلتی ہیں مگر کور میں کھڑے ٹرینڈ وورڈ جادوی کیچ پکڑ کر سب کو حیران کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ سر لنکا اور اسٹیلیا کے میچ میں دیکھنے کو ملا جب رکی پونٹنگ نے اپنی جادوی فیلڈنگ سے سنگاکارہ کا شکار کر لیا پیسے دوستو اس فیلڈنگ ایفٹ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو ٹھوک دیجئے جیسے اوینجرز میں تھور اور کیپٹن امریکہ تھونس کا شکار کرتی ہیں ویسے ہی کرکٹ کے میدانوں کے یونیورس بوس کا شکار کرنے کے لیے پولارڈ اور رسل کو ویلن بننا پڑا ان دونوں نے مل کر بنگلہ دیشی پریمیر لیگ میں گیل کا ایک ایسا کیچ پکڑا کہ دیکھنے والے اپنی انگلیاں ہی چبانے لگے دراصل ہوا کچھ یوں کہ گیند بونٹری کے باہر جا چکی تھی لیکن رسل باگتے ہوئے آئے اور ہوا میں اچھل کر اس گیند کو پکڑ لیا جب یہ بونٹری کے باہر جانے لگے تو انہوں نے یہ کیچ پولارڈ کی طرف پھینک دیا اس طرح ان دونوں نے مل کر یونیورس بوس کا شکار کر لیا نمبر نائن وکٹ کیپر کا فلائنگ کیچ اگر آپ کرکٹ فیڈ میں سپر ہیرو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وکٹ کیپر کو دیکھ لیجئے جس نے ہوا میں اڑ کر ایک غضبناک کیچ پکڑا جو کوئی عام انسان نہیں کر سکتا یہ لمحہ اسٹیلین بگ بیش لیگ میں دیکھنے کو ملا اور تو اور اس کیچ کے بعد کرکٹ فیلڈ کے بیٹ بوئے کیرن پولارڈ کافی دیر سیلیبریٹ کرتے رہے نمبر ٹین ڈیوین براوو کا بہترین کیچ کرکٹ کے میدانوں میں اپنی شاندار بیٹنگ اور بولنگ سے شائقینے کرکٹ کو انٹرٹین کرنے والے ڈیوین براوو ایک زبردست فیلڈر بھی ہیں جس کا اندازہ آپ اس ویڈیو کلپ سے لگا سکتے ہیں جب انہوں نے میتھیو ہیڈن کا ایک ایسا کیچ پکڑا کے دیکھنے والوں کو حق کے بکے کر دیا نمبر الیون ناصر حسین کا اٹیچوڈ والا کیچ یہ ویڈیو کلپ انڈیا اور انگلنڈ کے ون ڈے میچ کی ہے جب سورف گنگولی گین کو زوردار ہٹ کرتے ہیں اور بونٹری پر کھڑے ناصر حسین ڈائیو لگا کر کیچ پکڑ لیتی ہیں ایسا ہی ایک زبردست کیچ کولنگ وڈ نے پکڑا جب ویسنڈیز کے خلاف ون ڈے میچ کھلا گیا اور سوان کی گین کو سیمیون نے زوردار ہٹ کیا تو کور میں کھڑے فیلڈر کولنگ وڈ نے ہوا میں اڑ کر کیچ پکڑ لیا دوستو یہ کیچ اس وقت دیکھنے کو ملا جب نیوزی لینڈ اور اسٹیلیا کے درمیان ون ڈے میچ کھلا گیا نیوزی لینڈ کو میچ جیتنے کے لیے 247 رنز کی ضرورت تھی اور برینڈن مکیلم بیٹنگ کر رہے تھے اتنے میں شون ٹیٹ کی ایک تیز گین مکیلم کے بلے کا کنارہ چھو لیتی ہے اور وکٹ کیپر سے دور ہوتی ہوئی بانٹری کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے مگر برینڈ ہیڈن ایک حیرزدہ چھلانگ لگاتے ہیں اور اس کیچ کو پکڑ کر سپرمین کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں نمبر تھرٹین ایڈم اور فنچ کا جڑواں کیچ دوستو یہ ویڈیو کلپ کونٹی کرکٹ 2014 میں دیکھنے کو ملی جب ایڈم اور فنچ مل کر ایک شاندار کیچ پکڑتی ہیں اور حریف ٹیم کے بلے باز کی اننگ کا خاتمہ کر دیتی ہیں یہ کرکٹ کا مشکل ترین کیچ ہوتا ہے جب گیند 6 رنز کے لیے بانٹری کے باہر جانے لگتی ہے تو ایڈم بانٹری کے باہر سے چھلانگ لگا کر گیند کو پکڑتے ہیں اور اندر کھڑے فیلڈر کی طرف ہوا میں اچھل کر پھینک دیتی ہیں جس کی وجہ سے بیٹس میں نہ صرف چھکا بلکہ اپنی وکٹ بھی گبا لیتا ہے نمبر 14 میکسیول کا زبردست کیچ دوستو یہ کوئی ہولی ووڈ فلم کی شوٹنگ نہیں ہے بلکہ سٹیلوی فیلڈر میکسیول کی مہارت بازیاں ہیں جب یہ بگ بیش لیگ میں ایک ایسا کیچ پکڑتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں بلے باز کے بلے سے نکلی ہوئی گیند کافی تیز ہوتی ہے مگر میکسیول ہوا میں اچھل کر کیچ پکڑ لیتی ہیں ایسا ہی کچھ سعود افریقن پلئر فاف ڈوپلیسیز کرتی ہیں اور سر لنکا کے خلاف ٹی ٹوینٹی میچ میں ایک ہاتھ سے کیچ پکڑ کر اپنے فینس کو خوب انٹرٹین کرتی ہیں یہ ویڈیو کلپ دوہزار سترہ میں ہوئی سی پی ایل کا ہے جب ایسا ہنڈیز کے آر آنڈر فیبین ایلن سپر مین کی طرح کیچ پکڑتی ہیں اور بلے باز کی انہی کا خاتمہ کر دیتی ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹہ بجھانا مت بھولنا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے تھانکس فور واشنگ گوڈ بائی